ہائی فرنس میں ہوں آپ کا دوست کوچ راجیف خورانہ اور میں فیس بک لائک پر آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ ہی سے سیکھتے ہوئے میں بھی آج سیلفی سیلفی کی گیم کھیلوں گا میں نے اپنے ایک فون کو سیلفی سٹک پر ماؤنٹ کیا ہے اور دوسرے فون پر میرے پاس آپ کے کچھ سوال ہیں یہ کوئیسٹنز نیوز کی ٹیم نے شاٹ لسٹ کر کے میرے پاس بھیجے ہیں اس دوران اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیوز ٹیم کے واتس ایپ نمبر پر اپنا سوال بھیجئے اگر انہوں نے ان سوالوں کو شاٹ لسٹ کیا تو میں دیفیڈنٹلی انہیں آنسر کرنے کی پوری کوشش کروں گا میرے پیشے چل رہا ہے نیوز کا ہی اپنا پروگرام دوست کوچ جس میں میرے بڑے سارے اپیسوڈز ہیں اگر آپ سمیں نکالیں یوٹیوب پر چاہیں اسے سبسکرائب کریں تو بہت سارے ایکٹیوٹیز آپ کو ملیں گی جن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرے اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا نام ہے راجیب کھرانا اور اگر آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں تو کریئر کے اطریق بھی بہت سارے چیزیں میں نے اس پر اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو دوستو لیمی ٹیک دو فرس قویششن اٹسل مرکل جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کی بھئی میں سوشل سروس کرنا چاہتا ہوں لیکن فینینشل انڈیپینڈنس کو کھونا نہیں چاہتا کوب پیسہ بھی کمانا چاہتا ہوں بتائیے کیسے کیا جائے یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ جب سوشل سیکٹر میں آپ جاتے ہیں تو اتنا پیسہ نہیں ملے گا جتنا آپ کوپیٹ ورلڈ میں ملتا ہے حالانکہ آج کل کئی سوشل آرگنیزیشن بھی اچھی پیمنٹس کرتی ہیں اور اگر آپ نے سمات سیوا ہی کرنی ہے اور پیسہ بھی دماغ میں رکھ کے چلنا ہے تو دونوں میں ویرودہ بھاس تو ہوگا اگر آپ اپنی سوشل سرویس آرگنیزیشن کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ڈیمنشن ہے جس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کو شروع میں پیسہ نہیں مل پائے گا اور آپ شاید اپنے ایکسپینسز کو ہی ویڈراؤ کر پائیں گے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ سوشل سرویس آرگنیزیشن میں جوب بھی کر سکتے ہیں اب میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک گینیز ورلڈ ریکارڈ ہے میری بھی اپنی ایک سنستہ ہے لنگ کیر فاؤنڈیشن اور پچھلے سال تیس دیسمبر کو ہم نے بھی ہیومن فارم لنگ دنیا کا سب سے بڑا بنایا جس کے اسے ہم لنگ کیر فاؤنڈیشن کو گینیز ورلڈ ریکارڈ ملا یہ ایک اویرنیس ڈرائیو ہے آپ بھی اس طرح کی کئی ایکٹیوٹیز کو کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو آپ کی سوشل اورینٹیشن کے بارے میں پتا چل سکے تو بہتر ہوگا ایک جوب ڈھونڈیے اور تھوڑا سمیہ کا ایکسپیرینس لیجئے اور اس کے بعد اگر آپ اپنے کسی ایکٹیوٹی کو اٹھانا چاہتے ہیں تو definitely آپ بھی ایک سوشل آنترپینیو بن سکتے ہیں میرے پاس ایک اور سوال آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کی میرا بھائی بڑا برائٹ سٹوڈنٹ ہے لیکن فوکسٹ نہیں ہے گیا بھی کلاس میں ہے تو اس لیے بتائیے کیا کیا جائے دوستو فوکس کیسے ملے گی اس کو جب تک کی اس کے پاس الگ الگ آپشن نہ ہو یا انہیں دکھایا نہ جائے ذرا سوچئے جوتہ خریدنا ہو یا شرٹ خریدنی ہو تو کئی دکانوں پر جا کر آپ دیکھ پھال کرتے ہیں اور اپنے میں سے جو پسند آتا ہے اسے پک کرتے ہیں تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آپ اپنے برادر کے ساتھ مل کر کچھ کریئرز کو چنیں اور ان کریئرز کے بارے میں تھوڑی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ پروفیشن کے لوگ کس طرح کی اپنی زندگی جیتے ہیں جرا ہم اپنے بھائی کو وہ پتہ کرانے کی کوشش کریں ان سے ملاقات کرائیں اپنے بھائی کی مدد کریں گے کس طرح سے اچھے سوال کیے جا سکتے ہیں تاکہ صحیح جانکاری حاصل کی جا سکے اس دوران میں آپ پائیں گے کہ آپ کے برادر کا بھی انٹرس بننا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ بہت جلدی ہے گیارمی کلاس میں یہ ڈیٹرمن کرنا کہ اسے کیا بننا ہوگا ای ٹھنگ اس کو ایک باری ایک دشاں مل گئی تو وہ اپنے انسار ہی تیاری شروع کرے گا اور اس کریئر جرنی کے اندر کافی بدلاب بھی آ سکتے ہیں اس درہی اٹینشن مت لیجئے گا کہ جو آج ڈیسائیڈ کیا وہ پانچ سال بھی ویسا ہوگا لیکن ایک اچھی شروعات ہو سکے گی یہ بہت ضروری ہے ایک سوال اور آیا ہے میرے پاس کہ جس طرح کہ میں نوکری چاہتا ہوں مل نہیں رہی ہے میں ٹیکنیکلی کالیفائیڈ ہوں لیکن وہ جاب نہیں مل رہی ہے اور میں ویب ڈیولپنٹ کا کام کرنا چاہتا ہوں تو دوستو اتنا آسان تو نہیں ہے نا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہمارے کو مل جائے کیونکہ نوکری ڈھوڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور جب بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ کامپیٹیشن بھی کافی ہے اور جب کامپیٹیشن بھی کافی ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی شمتہ اوروں سے تھوڑی سی بہتر دکھانی ہوگی ایسے صدیتی میں کیا کیا جائے میرا ماننا یہ ہے کہ کھالی بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا کسی بھی اپرکار کی جاب کو پک کیجئے جس میں آپ کا تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے ہو سکتا ہے کام کرتے کرتے آپ کو کچھ اور انٹرسٹ بھی آ جائے اور اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ مہینے اور سال کام کرنے کے بعد آپ میں تھوڑی اور مچورٹی آئے گی اور پھر آپ ایک اچھی جاب کو چن سکیں گے تو آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی اور وہ یہ سوال ہے کہ بھئی میرے دوستوں کے نمبر بھی کم آئے ان کی پڑھائی بھی مجھ سے کم ہے لیکن وہ زیادہ خوش ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اپنی آقل اور دوسرے کا پیسہ زیادہ اچھا نظر آتا ہے تو میرے دوستو یہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے کیونکہ ایک حد تک کوئی کسی اورگرنائیزیشن میں انٹری کے لیے کام کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد میں آپ اس کوئی کمپیریزن کا استعمال اپنا کریئر بنانے کے لیے کیسے کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست اپنے کام میں محنت اچھی کر رہے ہوں اس لیے بے وجہ کہ کمپیریزن میں مت چاہیے میری صلاح یہ ہوگی کہ آپ اپنے کام پر فوکس کیجئے اس کی ڈیولپنٹ اور اپرچنٹیز اور ایوینیوز کو دیکھئے اپنے سینئر کے ساتھ مل کر بات کیجئے ان کی گائیڈنس لیجئے ان کی فیڈبیک لیجئے کہیں پر جو کمی نظر آتی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کیجئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی اچھے ٹریک پر جل سکتے ہیں اور پھر یہ کمپیریزن کمپیریزن کی گین کب تک کرتے رہیں گے کیونکہ ہم جب پیر پریشر کی بات کرتے ہیں پر اچھا سا فوکس کیجئے let's take the next question next question یہ ہے کہ میں کبھی بھی نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو مجھے گھبرات ہونی شروع ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں لیزی بھی ہوں اور کئی بار تو میں انٹرور کے لیے جاتا بھی نہیں تو دوستو جو رہا یہ سوچ لیجئے کہ ایسا کر کیوں رہے ہیں آپ کیا آپ اس فیل میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے آپ اپنے آپ کو پودی طرح سے تیار نہیں سمجھتے یا پھر آپ کے مند میں بہت بڑے خواب ہیں لیکن آپ نے اس کے انروب تیاری نہیں کری بہتر یہ ہوگا کہ کسی ایک چیز پر فوکس کریں بکوز اگر آپ نے یہ وقت گزار دیا ویسے ہی تو ہوگا کیا سمجھ زیادہ برباد ہو جائے گا آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ نہیں ہوگا اور پھر جب آپ دوسروں کے کمپیرزن میں جائیں گے تو اور بھی مشکل ہوگی اور پھر لیزی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا مجھے یہ بتائیے لیزی ہوگے آپ تھوڑی دل اور آرام تو کر لیں گے لیکن کریئر بنانے کے لیے تو پوری میند کرنے کی بہت سخت ضرور پڑے گی آپ کو let's take the next question کہ میری جو جوکری ہے وہ وہاں پہ لوگ مجھے حیرس کر رہے ہیں اور میں نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے چھٹی بھی نہیں مل پاتی صرف سنڈے کو جا سکتا ہوں اور سنڈے کو کوئی کمپنی انٹریگو کے لیے نہیں بلاتی اور یہ میں نوکری چھوڑ نہیں سکتا ایک دم سے کیونکہ میرے پاس بڑی مشکل سے ہی مجھے جو بھی ملی تو میرے دوست اگر یہ جو بھی آپ کو بڑی مشکل سے ملی ہے تو کمپنی نے بھی تو محنت کری ہے آپ کو چننے میں آپ میں وشواس کرنے میں تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کو حیرس کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان کی ضرورتوں کے مسابق کام نہیں کر پا رہے ہو لینے چاہیے ان کے انپوٹس لینے چاہیے اور جہاں پر کچھ کمی لگتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ہو سکتے ہیں آپ اسی جو میں سیٹل ہو جائیں اور آپ کو جو بڑھنے کی ضرورت ہی نہ ہو لیکن اگر ستیتھی بہت ہی جیدہ خراب ہو گئی ہے تو پھر روز مرہ پریشانی میں جانے کی بجائے کچھ ایک دن کی کٹھی چھٹی لیجئے اپنے انٹریوز کو پلان کیجئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے تو دوستو اب کے لیے اتنا ہی میں آبیٹ کر رہا ہوں گا اگر آپ کے کچھ اور سوال آئیں گے تو میں ان سوالوں کا بھی جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا دوست کچھ کے ساتھ دوستی بنائے رکھیے اور اپنے سوال بھیجتے رہیے سیدھی سیدھی باتیں کریں گے سٹریٹ سیمپل میٹھی میٹھی باتیں میں بلکل نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کریئر کے بارے میں سیدھا فیکچول اور ریالسٹک ہونا بہت سارا جروری ہے اس پروگرام کو جب لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اوروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے کریئر میں آگے بڑھتے رہیے